ویجے ورما اپنی لائف میں آئے ڈارک فیز کو لے کر ہوئے اوپن اپ ویجے نے خود کے ہوپلس ہونے کی بات کی ریویل ویجے اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کیلئے گھر سے بھاگے تھے ویجے ورما اپنی لائف کے بیسٹ فیز میں ہے جہاں تمنہ بھاتیا کے روپ میں انہیں ان کا پیار مل چکا ہے وہی کریر میں ملی سفلتا کو بھی وہ پوری طرح سے انجوائی کر رہے ہیں اور ایسا کرنا بھی چاہیے آفٹر آل لائف میں یہ سکسیس انہیں آسانی سے تھوڑے ہی ملی اس کے لیے انہوں نے کڑی محنت اور خوب سٹرگل کی ہے ویجے جنہوں نے اپنے critically acclaimed shows like the hard and carl coot کے لیے زبردست appreciation حاصل کی ہے ایک ٹائم میں وہ live کے ایسے موڑ پر آ کھڑے ہوئے تھے جہاں انہیں لگا کہ ان کے سپنے کہیں کھوسے گئے ہیں ویجے اپنے انہی ڈریمز کے لیے اپنے گھر تک سے بھاگ گئے تھے ہانا کی اب جب ویجے کی لائف میں ایک stability آ گئی ہے تو وہ خوش بھی ہیں اپنے ایک ریسنٹ انٹیو میں ویجے نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا when you are not where you want to be in life that restlessness is there but then it feels good when you get there you can breathe a sigh of relief enjoy the view i am in that zone now but i work harder now that hasn't changed ویجے ورمہ اپنی life میں آئے dark face کو لے کر ہوئے open up and said i thought this dream that i had harbored for which i ran away from home how long could i stretch it i feel that the dream had lost its way but somehow the release and success of gully boy reinforced that energy goodness faith and confidence in me it's like charging your battery that is what success is ویجے ورمہ جنہے زیادہ تر bad guy role یا dark role میں ہی screens پر دیکھا گیا ہے انہیں typecast ہنے کا بھی کوئی در نہیں ہے as he told i have never been scared of typecast because the actors i have grown up watching did not believe in that either there are actors who listen to outside noise and there are actors who hear their own voice i am in the second group it did not matter to me that people were thinking i could only do one kind of role because i used to feel i could never do negative roles so when i did not know about my capabilities so how can anyone else know that well ویجے ورمہ کی محنت اب رنگ لانے لگی ہے اور ان کے کام کو نہ صرف نوٹس کیا جا رہا ہے بلکہ اکنالجمنٹ بھی مل رہی ہے ویجے کے پاس آگے بھی کئی بڑے پروجیکٹس ہیں جس پہ کارینا کپور خان کے ساتھ جانے جان خومی آدھا جانیا مرڈر مبارک اور مرزا پورتری شامل ہیں ایسے میں اب ویجے کے فانز انہیں سکرینز پر دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں مرزا پورتر شامل ہے مرزا پورتر شامل ہے ترجمال پورتر شامل ہے مرزا پورتر شامل ہے موسیقی